ہلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز جن کی مادہ خرگوش فرش ٹائم بچوں کو جنم دیتی ہے یا جو لوگ فرش ٹائم اپنے گھر میں خرگوش کے بچے لاتے ہیں تو ان کے مند میں یہ کوشن جرور آتا ہے کہ خرگوش کے بچوں کو کیا کھلائیں ایسی کونسی ہیلڈی ڈائٹر خرگوش کے بچوں کو دیں جسے کہ وہ ایک دم ہیلڈی رہے اور مرے نہیں کیونکہ خرگوش کے بچے بہت زیادہ ناجک ہوتے ہیں جراسی لاپروائی سے ان کی جان چلی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی بارے میں ساری جانکاری دوں گی سو پلیجو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں بلکل بھی اس کے پناہ کریں ویڈیو پسند آئے تو پلیج ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا جسے کہ آپ کو اپنے خرگوش کے لیے ایسی ہی انفورمیٹیوز ملتی رہیں چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور جان لیتے ہیں کہ بیبی بنی کو کیا کیا کھلانا چاہیے تو فرینڈز تو فرشٹ نمبر پر آتا ہے وہ ہے ماں کا دودھ یہ بات تو آپ کو اچھے سے پتائی ہوگی کہ سبھی محملز کے لیے ماں کا دودھ بہتی زیادہ جروری ہوتا ہے خرگوش کے بچے کم سے کم پیتہالیس دن تک اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ دن تک اپنی ماں کا دودھ ہی پیتے ہیں اس کے بعد ہی ان کا ڈائجیشٹرپ سسٹم کچھ بھی سولیڈ فورڈ کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے بیسے بیبی بنی تین سے چار سبتہ میں ہی کچھ نہ کچھ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں لیکن کم سے کم پیتہالیس دن تک خرگوش کے بچوں کو ماں کا دودھ ملنا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے اگر اس سے کم بچوں کو ماں کا دودھ ملے گا تو بچے بیمار ہو جائیں گے ان کے گروت اچھی نہیں ہو پائے گی ایک و بہتی جروری بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ خرگوش کا ڈائجیشٹرپ سسٹم بہت زیادہ بیگ ہوتا ہے تو کچھ بھی ایسا ویسا کھانے سے خرگوش کا پیٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے خاص کر چھوٹے بچوں کا اگر خرگوش کے چھوٹے بچوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ان کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو خرگوش کے بچوں کو کوئی بھی غلط فوڈ نہ دیں خرگوش کے بچوں کے لیے غلط فوڈ کیا ہے کیا کھانے سے خرگوش کے بچوں کی موت ہو سکتی ہے وہ میں ویڈیو میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گی سو پھلے جو ویڈیو میں انٹ تک بنے رہے اس کے پر نہ کریں سیکنڈ نمبر پر آتا ہے گھاس آپ بیبی بنی کو گھاس کھلا سکتے ہیں اپنے خرگوش کو گھاس کھلانے کے لیے آپ کو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے گھاس کھانے سے خرگوش کو کسی طرح کا کوئی بھی نقصہ نہیں ہوتا ہے آپ پہلے سے خرگوش کو گھاس نہیں کھلا رہے ہیں تب بھی اچانک سے بھی آپ کو خرگوش کو گھاس کھلا سکتے ہیں گروئنگ ایج میں خرگوش کو الفا الفا گراس دینا سب سے زیادہ اچھا رہتا ہے یہ آپ کے خرگوش کو ادھک ماطرہ میں پروٹین پردان کرتا ہے الفا الفا گراس میں بھرپور ماطرہ میں کیشم بھی پایا جاتا ہے جو خرگوش کی گروت کے لئے سب سے اچھا کام کرتا ہے الفا الفا گراس آپ اپنے بیبی بنی کو چار سے پانچ مہینے تک جرور کھلائیں اگر آپ کے پاس الفا الفا گراس ایبلیبل نہیں ہے تو جو بھی گراس آپ کو ملتی ہے وہ گراس آپ کو کھلا سکتے ہیں دھیار رکھیں کہ خرگوش کا ایٹی پرسنٹ خانہ جو ہے وہ گھاس ہی ہوتی ہے تو گھاس کو اپنے بیبی بنی کی ڈائٹ سے بلکل بھی اسکپ نہ کریں تھرڈ نمبر پر آتا ہے فل فل آپ کو اپنے بیبی بنی کو فائیو پرسنٹ سے زیادہ نہیں کھلانا ہے آپ اپنے بیبی بنی کو یعنی کی چھے سے آٹھ ہفتے کے بیبی کو ایک چمچ فل دے سکتے ہیں فلوں میں آپ اپنے خرگوش کو دے سکتے ہیں سیب، ناشپاتی، چیری، آڑو بیر، کیبی، پپیتا اناناس، کیلہ، خربوجہ، تربوج انڈ انگور ان سارے فلوں میں سے جو بھی فل آپ کا خرگوش من سے کھاتا ہے آپ اسے کھلا سکتے ہیں لیکن دھیار رکھیں جو بھی فل اپنے خرگوش کو کھلائیں بیچے نکال کر ہی اور دھو کر ہی کھلائیں بہت زیادہ نہ کھلائیں ایک چھوٹا ٹکڑا یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک چمچ فروٹ دن میں ایک بار اپنے بیبی بنی کو کھلائیں زیادہ فل آپ کے خرگوش کے لیے ہامفل ثابت ہو سکتے ہیں زیادہ فل کھانے سے اس کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ خرگوش کا پاچن تھندر بہت زیادہ کمجور ہوتا ہے فورتھ نمبر پر آتا ہے بیجی ٹیولز بیجی ٹیولز بھی آپ اپنے بیبی بنی کو only 10% ہی دے سکتے ہیں ان 10% بیجیز میں leafy and non leafy دونوں طرح کی بیجی ٹیولز آ جاتی ہیں آپ اپنے خرگوش کو بیجی ٹیولز میں دے سکتے ہیں مولی کے پتے گاجر کے پتے شلگم کے پتے ہرادھنیا منٹ تلسی پالک سرسوں کا ساگ پتہ گو بھی اس کے ساتھ ہی آپ دے سکتے ہیں گاجر مولی شلگم چکندر بروکلی یہ ساری سبجیاں آپ اپنے خرگوش کو دے سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں جو بھی سبجی اپنے خرگوش کو دیں بہت ہی کم امونٹ میں دیں بہت زیادہ سبجی اگر آپ اپنے خرگوش کو کھلاتے ہیں تو خرگوش کے پیٹ میں گیس بن سکتی ہے اس کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا ایٹی پرسنٹ ہے فائی پرسنٹ فل اینڈ اسی طرح ٹین پرسنٹ سبجیاں ہی اپنے خرگوش کو دینی ہے نمبر سکس پر آتا ہے پیلٹس یعنی کی سوخہ پشو آہار بات کریں پیلٹس کی تو فائی پرسنٹ ہی پیلٹس آپ کو اپنے خرگوش کو کھلانا ہے جب تک آپ کا بیبی ریبٹ فور بیک کا نہیں ہو جاتا تب تک آپ اسے پیلٹس بلکل بھی نہ دیں ایک مہینے سے کم کا بیبی ریبٹ پیلٹس کو ڈائیشٹ نہیں کر پائے گا جب آپ کا بیبی ریبٹ ایک مہینے کا ہو جاتا ہے تو اب آپ اس کی ڈائٹ میں پیلٹس کو سامل کر سکتے ہیں اسٹارٹنگ میں بیبی ریبٹ کو الفا الفا پیلٹس ہی کھلائیں وہ سب سے زیادہ اچھے رہتے ہیں بیبی ریبٹ کی ہیلدی گروت کے لیے فرچ ٹائم جب بھی آپ اپنے ریبٹ کو پیلٹس کھلائیں تو دو یا تین پیلٹس ہی کھلائیں آٹھ یا دس گھنٹے کے گیپ کے بعد دو تین پیلٹس پھر کھلا سکتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا بیبی ریبٹ پیلٹس کو ڈائیشٹ کر پا رہا ہے یا نہیں دو تین دن تک اتنے ہی پیلٹس آپ کو اپنے خرگوش کو دینے ہیں جب آپ کو لگے کہ آپ کا بنی پیلٹس ڈائیشٹ کر پا رہا ہے وہ جو پوٹی کر رہا ہے وہ ایک دم نورمل ہے یا نہیں اگر نورمل ہے تو اب وہ دھیرے دھیرے پیلٹس کی ماترہ بڑھاتے جائیں لیکن دھیان رکھیں بہت زیادہ پیلٹس کو خرگوش کو نہ کھلائیں only 5% ہی کھلائیں چھوٹے سائج کا آدھا کپ آپ اپنے ریبٹ کو پیلٹس سے کھلا سکتے ہیں نمبر سیون پانی تین سے چار بیک کا بیبی ریبٹ اچھے سے خودی پانی پینا سیکھ جاتا ہے آپ اپنے بیبی ریبٹ کے پاس ایک کٹوری پانی 24 گھنٹے ایب لیور رکھیں دن میں دو تین بار بدل بدل کر پانی رکھیں خرگوش کو فورس فولی پانی پلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ خودی پانی پینا سیکھ جاتے ہیں پانی اور گھاس خرگوش کے لیے موسٹ امپورٹینٹ ہیں ان دو چیزوں کو خرگوش کی ڈائٹ میں جرور شامع رکھیں گھاس اور پانی کے بینا آپ کا ریبٹ بہت زیادہ دن تک سربائب نہیں کر پائے گا گھاس آپ اپنے ریبٹ کو انلیمٹیڈ بھی کھلا سکتے ہیں تب بھی آپ کے ریبٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کچھ پیڑوں کے پتے بھی آپ اپنے ریبٹ کو کھلا سکتے ہیں ویڈیو کے انڈ میں اسکرین پر آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی جرور دیکھیں آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیلفل رہے گی وہ ویڈیو تو فرنڈ سے یہ تو ہم نے جانا کہ خرگوش کے بچوں کو کیا کیا کھلانا چاہیے آئیے اب جانتے ہیں کہ خرگوش کے بچوں کو کیا کیا نہ کھلائیں نمبر ایک روٹی چاول پکا مسالے دار خانہ خرگوش کے بچوں کو بلکل نہ کھلائیں نمبر ٹو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ماطرہ میں فل سبجیاں خرگوش کے بچوں کو نہ کھلائیں نمبر ٹھری کوئی بھی فل سبجی بد بیج کے بچوں کو نہ کھلائیں نمبر فور بسکٹ چوکلیٹ دودھ دہی لسی کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ بچوں کو نہ کھلائیں نمبر فائب چھولے راجمہ بادام مونگفلی کے دانے دالے اور چابل خرگوش کو بلکل بھی نہ کھلائیں تو فرینڈز آئی ہوپ آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ بیبی ریبٹ کو کیا کیا کھلانا ہے اور کیا کیا نہ کھلائیں بیبی ریبٹ کی ڈائیٹ مینٹین کرنے کے ساتھ تو کچھ سابدھانیاں اور بڑھتے ہیں جیسے بیبی ریبٹ کو موسم کی مار سے بچا کر رکھیں اگر تھنڈی کا موسم ہے تو ڈائریکٹ تھنڈی ہوا کبھی بھی ریبٹ کو نہ لگنے دیں گرمی کا موسم ہے تو دھوپو اور گرم ہواوں سے خرگوش کو بچا کر رکھیں بہت زیادہ گرمی والی جگہ پر خرگوش کو بلکل بھی نہ رکھیں بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر میں خرگوش جندہ نہیں رہ پاتے ہیں تو خرگوش کو کولو پیلس پر ہی رکھنے کی کوشش کریں ساتھ ہی تھنڈا تاجہ پانی خرگوش ملتے ہیں انگلے کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ